میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے شارٹ نوٹس پہ آئے دل کی انتہائی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دو ایشیوز ہیں میرے پاس ایک تو یہ حیدر پورا کا جو انسیڈنٹ ہوا جو درد پورے قوم نے محسوس کی ہے مجھے اچھا لگا کہ پہلی بار ہم سب ایک ہو کر ہم نے ایک آواز اٹھائی ہے جو بے انصافی کشمیر میں ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے ایک نمبر ون نمبر ٹو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز ہم روتے ہیں روز ہمیں تکلیف پہنچتی ہے روز ایسے ثانیاں ہوتے ہیں میں پرائی منسٹر سے اپیل کروں گا ان کے لیے یہ گولڈن اپرچنیٹی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا دل سے دوری اور دلی سے دوری اگر وہ واقعی وہ دل سے کہتے ہیں تو وہ آ جائیں ہمارا درد بانٹے اور ان کو تو ہم واپس لانے ہی سکتے ہیں ابھی بھی ایک ڈیڈ بارڈی ایک جوان کی ان کے گھر والوں کے سپرٹ نہیں کی گئی ہے مطلب انسانیت کی بنیاد پہ ہی سہی چلے وہ ہم کو پسند نہیں کرتے انسانیت کی بنیاد پہ ہی سہی کیا اب ہمیں ایک اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ اس ڈیڈ بارڈی کو بھی اپنے باپ اپنے گھر والوں کے سپرٹ کے حوالے کیا جائے اب اس بچے کا دیکھ لیجی جو بابا بابا کہہ رہی تھے اور اس کو اپنے بابا کو دو بار بیوریل کرنا پڑا مجھے بتائیے دنیا کی تاریخ میں اور اس 21 سینچری میں آج کل یہ کہاں پہ ہے کہ کشمیلیوں کی ڈیمانڈ اب یہ ہو گئی ہے ہمیں ڈیڈ بارڈیز لوٹا دیجئے میں اپنے دیش کے انٹیلیکچول سے اپنے دیش کی سوسائٹی سے اپنے دیش کے لیبرل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مہربانی کر کے اس کو ٹیچ می نوٹ نہیں سمجھے ہم بھی انسان ہیں اگر پوری دنیا میں اس وقت ایک نعرہ ہے آپ کرکٹ میچ دیکھیں کرکٹ میچ سے باہر دیکھیں کہ بلیک لائیبز میٹر کیا کشمیری لائیبز ڈونٹ میٹر ایٹ آل پلیز فر ہیونس سیکھ ایز یو ڈو فر بلیک امریکنز دو فر کشمیریز ایز ویل وی آر سفرنگ اب میں جوڈیشل میجسٹریل انکوئری ایون اگر آپ جوڈیشل انکوئری کی بات کریں گے جس حصے میں دیش کے سپیشل پاورس آرم سپیشل پاورس ایکٹ ہوگا اس دیش میں آپ پروب کو لے کے کس نتیجے پہ پہنچیں گے یہ ہم تیس سال سے زیادہ دیر سے دیکھ رہے ہیں جو وہ دل کی دوری اور دہلی سے دوری واقعی دل سے کہتے ہیں تو ہمیں بروسہ دلائیں ان بچوں کو بروسہ دلائیں جن کا یہ بابا چھنا گیا ان کو بروسہ دلائیں کہ یہ واقع جو ہے یہ واقع دوبارہ کشمیر کی سرزمین پہ کبھی نہیں ہوگا یہ ان کے لئے موقع ہے کہ ہمیں اعتبار دے ہم اعتبار کھو چکے ہیں ہمیں اپنے آپ پہ اعتبار نہیں رہا ہے جو حال ہمارے ساتھ ہوا ہے اس لئے ان کے پاس گولڈن اپورچنیٹی ہے کہ ہمارا درد بانٹے ان بیوہ اس بیوہ کے ساتھ درد بانٹے اس بچے کے ساتھ درد بانٹے ان فیملیز کے ساتھ درد بانٹے اور ہمیں یہ اعتبار دے کہ اب کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ تب ہوگا اس کی شروعات جب وہ ہمیں کہیں گے کہ وہ جن لوگوں سے یہ چھوٹ ہوئی ہے یہ گلتی ہوئی ہے یہ ہیومن ایرر ہوا ہے مان لیجئے حالانکہ اس میں ہماری لائف چلی گئی ہے یہ وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے شاید آہستہ آہستہ ہم کو اس بات پہ اعتبار آئے گا ایک تو نمبر ون نمبر ٹو کل آپ نے دیکھ لیا پرائی منسٹر نے کسانوں کی جو ایجیٹیشن پندرہ مہنے سے چل رہی تھی اس جو لاز پارلیمنٹ میں بنے تھے ہم کو کہتے ہیں کہ جو لاز پارلیمنٹ میں بنتے ہیں وہ آخری لاز ہوتے ہیں میں پانچ اگست کے لاز کی بات کر رہا ہوں اور کل جو جیتا ہے یہ کوئی پارٹی نہیں جیتی ہے میرے حساب میں جمہوریت جیتی ہے میرے حساب سے جس کو ہم سمجھ رہے تھے کانسپٹ آف انڈیا جیتا ہے وہ کل جیتا ہے اور اسی اور یہ بھی یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ صرف پارلیمنٹ میں میجارٹی سے ہی جو قوانین بنتے ہیں وہ طاقت نہیں ہے طاقت لوگ ہیں طاقت کسان ہیں طاقت کا سرچشمہ کسان ہیں یہاں کے لوگ ہیں کہ یہ کل جمہوریت کی جیت ہوئی اسی جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے کہ جو آپ نے ایسے ہی قوانین بنائے تھے پانچ اگست کو دو ہزار انیس جس میں ہمارے ہی کانسٹیوشن کی دجیاں اڑا دی گئی تھی کیونکہ ہمارے کانسٹیوشن نے وہ حقوق دیئے تھے انڈیا کانسٹیوشن سے سیکریڈ ڈاکومنٹ اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کی لاج رکھنے کے لیے جیسے کل آپ نے لاج رکھ لی کہ صرف پارلیمنٹ میں میجارٹی کی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے جمہوریت کی جمہوریت کی بنیاد لوگوں کی آواز ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں جیسے کل آپ نے وہ قوانوانی جس سے جمہور کشمیر لطا کے لوگوں کے آئینی حقوق چھینے گے وہ بھی آپ مسترد کریں گے اور ہم کو بھی آپ جینے کی ایک سانس لینے کا موقع دیں گے مگر اس کا مطلب نہیں ہے مثلا جل کل قانون منسوک ہوئے اگر اب ہم پاسٹ میں ہی رہیں گے ان سے پوچھیں گے کہ پانچ سو کسان مر گئے ان سے پوچھیں گے کل تک آپ پرو فارم انلاز کے بارے میں زمین سر سر اور آسمان زمین ایک کرتے تھے تحریفیں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم کو آگے چلنا پڑے گا ہمیں سیکھنا چاہے بلکل سیکھنا چاہے کل اگر سو مر گئے تو وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے مستقبل میں ایسا ہوتا رہے گا ہم نے سیکھنا چاہے اسی لیے میں محبوبہ جی کو سلام کرتا ہوں وہ بار بار کہتی ہیں کہ میں الیکشن کے لیے الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ یونین ٹیریٹری سٹیٹھوڈ یہ ہماری پریارٹی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں الیکشن میں بلکل تب تک نہیں کودوں گی جب تک ہماری سپیشل پزیشن ریسٹور نہیں ہوگی یہی میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ کہا جا سکتا ہے جو گلٹیاں ہوئی گلٹیاں ہوئی ہم سبوں سے گلٹیاں ہوئی ہم سبوں کو گلٹیوں سے سبق حاصل کر کے کم از کم آج کے بعد یہ جو افسوسناک اور یہ جو واردات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لئے بوکا نہیں ہے مجھے مجھے نہیں لگتا ہے یہ بوکا ہے ہم ماضی میں کریدتے جائیں گے اس سے زکم جو ہیں اور بڑھتے جائیں گے اس سے زکم جو ہیں